لوگوں کو بڑا تجسس ہے کہ یہ کپتان چپل مارز مجھو میں آیا کیسے پہنچے میں نے تو جو یہ کام کرتا تھا یہ چپل کا انیس سو چیتر سے اس ٹیم میں عمر میرا کام تھا شاگر تھا اپنے بھئی کے ساتھ پھر اس کے بعد میں نے محنت کیے کیے پھر کاریگر بن گئے ہوں انیس سو پچاسی میں پھر میں نے اپنا دکان شروع کیے پھر اس کے میں نے اپتتاہ کر دیئے لیکن میں نے محنت بہت زیادہ کیے بہت زیادہ محنت کرتا تھا کہ میں اسے کام کروں کہ لوگ ہمارے پاس آجائے مجھ سے چپل لے جائے اور یہ کہہ دے گا کہ یہ اچھا کاری گئے اس کا میں بہت شکین تھا بچپن سے اور قسمت کی بات دیکھ ایک دن یہ کہانی تو بہت لمبی ہے لیکن ایک دن ایک بندہ آگے کہ بین ازیر بٹو کلیتو کے لیے آپ ایک چپل بنائیں گے اچھا وہ بندہ ہمارے پاس آتا تھا لیکن وہ پولیس نینٹ سے یہ در پیشاور سے آتا تھا لیکن یہ باتوں کرتا تھا کہ یہ ارجنٹ چپل بنانا ہے ارجنٹ چپل اب یہ افسروں کی ارجن قسم لوگ آتا تھا میں نے بولی ٹھیک ہے لیکن اس سے بہت تنگ آگئے ہوں میں وہ ارجنٹ مانگتا تھا وہ بولتے کتنے پیس آپ لیتے ہیں لے 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 لیکن آپ میرے لیے چپل جلدی بنائیں کرو بس ایک دنوں آگئے اس نے بولے کہ بین ازیر بٹو کے لیے چپل بنائیں گے تو وہ تو وزیراعظم ہے کیسا چپل پینے گا اس نے بلے بس آپ اس کے لیے پانجیدار چپل بنا دے بلیک کلر سات لمبر وہ صرف ایک گینٹے کے لیے ایک پرگرام ہے اس پر یہ پینے گا پہلے چپل میں نے بین ازیر بٹو کے لیے بنائیں گے کیا بات ہے بڑے کام لوگوں کو بتاؤ گا کیپل پارٹی تا بچپن سے زلپکارا لی بٹو مجھے بہت پسند تا وہ تیم میں راوٹ تو نہیں تا لیکن جس تیم بین ازیر بٹو بھی گئے زلپکارا لی بٹو بھی چلے گے دنیا سے پس پر خان سوا میں آگئے قاسم خان سوری جو ہے نا اس کو ڈپٹی سپیکر تھا اس نے فون کیے اسلام آدین نے قاسم خان سوری کو قاسم خان سوری نے بولے کیا ہے اسلام آدین اسلام آدین نے کہہ دے کہ عجی صاحب کہتا ہے ہمارا والی صاحب کے خان صاحب کو ایک چپل میں بناتا ہوں بس یہ میرا بہت شوک ہے گفت دینا ہے اس نے بہت ٹھیک ہے ابھی آنا ہے تو ابھی آ جائے آپ کے لیے کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ آپ انکاریں بس میں نے اس کو بولے کہ اسلام آدین نے مجھے بولے کہ یہ تو کہتا ہے کہ ابھی آ جاؤ میں نے بولے نہیں ابھی نہیں بڑی عید کو تقریباً ایک ہفتہ دو ہفتے رہ گئے نا اس ٹھیک ہم یہ چپل نہیں بن سکتے خان صاحب کا یہ میں بناوں گا عید کے بعد صحیح ہے ایسا کرنگی کہ عید کے موقع پر ہم جائیں گے خان صاحب کے پاس ابھی نہیں ابھی ہم نہیں جانے پھر گفت دیں گے خان صاحب انتظار کرے گا چپل کا ہمارے لئے چپل لائے گا بس خان صوری کو اسلام آدین نے بتا دیا اسلام آدین نے بولے کہ عمارہ والی صاحب کہتا ہے کہ عید کے دن پر ہم آ جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے بس جسٹے ماہ آپ آنے بس آ جاؤ عید کے تیسے دن پر ہم چلیں گے ادر ساڑھے چھے بجے اس نے بولے کہ خان صوری صاحب نے بولے کہ پہنچ جائے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا تو جب آپ نے جب خان صاحب کو چپل دی تو ظاہر ہے ابھی تو تو یا آپ تیہ کر رہے تھے معاملہ کے بھئی اید میں کچھ دن باقی ہیں ایک ہفتہ باقی ہے اور خان صاحب کا چپل زرہ ٹائم لگے گا یہ وہ تو جب آپ نے فائنلی ان تک چپل پہنچایا ان کو توفہ دیا تو پھر کیا ہوا بس خان صاحب کو بس خان صاحب کو ام نے ناب باپ سب کچھ لے دیئے بس اچھا چپل تیس تومبر کے لئے خان صاحب کو سامنے کیا میڈیا والے آگئے الاہVاากانا جیس میڈیا والے نے اتنا شورا مچھا ہے那个 مجھے کہ بتا ہے کہ خان صاحب کا چپل مشہور ب gener significantly لوگ ہارے پاس آئے گا ایک چپل تا ہے میرے پاس اور چپل تا ہے جبrale مرے پاس ابھی نہیں اس تین تو نہیں تھا اور چپل ہے لیکن خان صاحب اللہ چپل تو میں نے بنایا نہیں ہے میں نے بنایا پاس ہے وہ تو میڈیا والے کو پتا لگے میڈیا والے تو پتتا لگے گا پھر سارے دونیا کو پتا لگے گا وہ چپل میں نے خان صاحب کو دے دی اور لوگ ہمارے پاس آگئے اتنا لوگ آگئے کہ چپل آپ ٹیم دے گئے مجھے ضرور پھر چپل بنے گا پھر اس کے بعد میں نے کاری کر بھی بٹھا دیا بس سلسلہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا صدر پاکستان اچھا یہ مجھے بتائے کہ ایک تو خان صاحب کا آپ نے بتائے کہ انہوں نے آپ کی چپل پہنی بنظیر بٹو صاحبہ نے آپ کی بنائیوی چپل پہنی اور کس کس نے آپ کی بنائیوی چپل پہنی خان صاحب کے بعد جو ہے نا فوج جو ہے آسیب غپور صاحب اس کے لئے میں نے پانچ چپل بنائے علیہ بن گندپور ابھی میں نے پانچ چپل اس کے لئے بنائے اچھا آسیم صاحب اس نے ابھی بن گئے نا غزریالہ بن گئے اور پشاور ظلمی جو ہمارا کلاری جو ہے دیرن سمی اس کے لئے میں نے تقریباً چار پانچ سال میں نے اس کے لئے چپل بنائے اس کا پولی شراب کو مزیدار اچھا بڑا مزہ آتا ہے سون کے آپ کی کہانی تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ بتائیں دیرن سمی نے جب آپ کی چپل پہنے تو اس نے کیا کہا کیسی لگی اس کو اس نے بھی پین لیا وہ تو اسے بھی مزاکی بندا ہے گپ شپی بندا ہے اس نے پین لیا اسے کہتا ہے دوبائی میں تھا کہ میں بھی ابھی لالہ بن گیا ہوں کہتا پردی کا بات کیا ہے نا پھر خوشتا بس آستا تھا جب اس کے بعد میں اس کے ساتھ ملتا تھا نا دوبائی جاتا تھا یا در کراچی پیشاور پیشاور میں تو نہیں ملے لیکن کراچی میں اسلام آباد میں ملے بس مجھے جب دیکھتے ہیں دور سے مجھے ایسا کرتے ہیں آتھ اٹھاتا ہے وہ بڑا مزید ہے کہ اس کا کیریکٹر جو ہے وہ درن سمی کا ایک بڑا انٹرٹیننگ فن کیریکٹر ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے ہم سب کو اچھا یہ تو چلیں آپ نے ڈیرن سیمی کو تے دی اچھا پہلے جو ہے وہ جب آپ چپل بنا رہے تھے تو اس وقت کیا نام تھا پھر کپتان چپل آپ نے کب رکھا یہ چیز جو ہے یہ جو چینج آیا یہ کیسے آیا پہلے نام سپیشل پیشاوری چپل اچھا میں بناتا تھا میں نے دکان پر لکھا تھا سپیشل پیشاوری چپل زمیدار چپل زمیدار شٹیل اچھا زمیدار شٹیل پھر جس تیم خان صاحب کا چپل گیا میڈے پہ میں نے بتا دی کہ یہ پیشاوری چپل ہے شپیشل پھر جس تیم خان صاحب نے شادی کی ہے ریحام خان کے ساتھ اس تیم میں نے اس پہ نام رکھ دیا کپتان چپل وہ تو بتایا جب خان صاحب کو پھر آپ نے دی چپل تو ان کو لگی کیسی وہ کیا فیلنگ تھی ان کی کہا کیا انہوں نے ایک دن مجھے شاہ پرمان کا ڈریور نے بولے شاہ پرمان کا ڈریور ہمارے پاس پڑھا تھا وہ شاہ پرمان نے بیجے ڈریور کو ڈریور ہمارے پاس آگئے ڈریور نے بولے کہ عجی صاحب کل آپ کا خان صاحب نے بات کیا ہے کیا بات کیا ہے بنی گالہ میں اس نے وہ لوگ پروگرام تو اس میں بیٹھا تھا خان صاحب اس کو کیا کہتا ہے جو لوگ بیٹھا ہوتا ہے کمیٹی اس میں بند انہ نے بولے خان صاحب کو خان صاحب آپ تو بچپن سے چپل پہنتے دیکھا نہیں ہے کہ یہ کیا صاحب ہے یہ کیا وجہ ہے خان صاحب نے اس کو جواب دیا کہ میں نے بچپن سے چپل پہنے لیکن جو ابھی میرے پاس جو چپل آتا ہے نا وہ پشاور سے ایسا چپل میں نے کبھی زندگی میں نہیں پہنا صحیح کہ آپ اس میں نہیں تو ماننے والی بات ہے کہ ایسا کبھی چپل انہوں نے نہیں پہنا اور ہم نے بھی واقعی یہ چپل کی شروعات لیکن اگر آپ کے زبان سے ہم لوگوں کو سنوائیں کیا آپ کا چپل دوسرے پشاوری چپلوں سے کیوں خاص ہے کیا مختلف بات ہے ایسی جو آپ کے چپل میں موجود ہیں مخواس بات کیا ہونی چاہیے چپل میں بس خب جو ہے نا وہ کہتے کہ میرے چپل موٹو بہت زندگی میں نہ ہو یہ بات میں نے سن لیا خان صاحب سے میں نے بہتے خان صاحب بالکل آپ فیکر نہ کریں میں نے جسٹم چپل بنا دیئے پیش کی میں نے خان صاحب نے پینے وہ میں نے نرم چپل بنائے اندر بھی میں نے فوم لگایا تھا لیدر تو ایسا بھی ہم ایک لمبر لگا تھے لیدر بھی سہے دو لمبر کار تو میں کرتا نہیں ہوں لیدر میں کیا بات ہے مدد دو کوالیٹیز آگئی نا کہ لیدر اوریجنل ہو اور سوفٹ چپل ہو یہ سب سے اہم چیز ہے اور اب فائنلی آخر میں جو یہ اب حکومت نے آپ کو اوارڈ دیا ہے تینا زبردست پرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ تو حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ تو اللہ کا کرم ہے اور حکومت نے ہمارا ساتھ بہت تعاون کیا ہمارا جو محنت ہے اس نے زہین ہی کیا یہ صداری تیوار صدر پاکستان نے مجھے دے دیئے اللہ تعالیٰ اس کو خپا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے کہ ہمارا اس نے خیال کیا اور بس یہ بات میں کرتا ہوں کہ ار پاکستانی کو کہ ار بندہ ہمارے طرح محنت کرے مشکت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسیلت دے دے اس کو انہمات دے دے اس طرح ایوارڈ اس کو ملے گا اس سے بھی اچھا ملے گا اس کو ار بندہ پر یہ چاہیے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کیا کہ محنت کرے ہر شخص ہر پاکستانی بلکل بہت شکریہ دا کریں گے نوردین چاچا آپ نے وقت نکالا